پری کو اپنے تابع کر سکتے ہیں آپ اس پری سے جائز کام کروا سکتے ہیں یہ نجائز کام نہیں کرے گی یہ ایک نوری پری ہے نوری پری صرف جائز کام کرتی ہے نجائز کام نہیں کرتی شیطانی پری دونوں کام کرتی ہے نجائز کام بھی اور جائز کام بھی یہ ایک نوری پری ہے یہ صرف آپ کا جائز کام کرے گی آپ کی ہر مراد ہر خوائش ہر آجت کو پورا کرے گی اسے حاضر کرنے کا طریقہ کار بھی بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت آسانی سے حاضر ہو جاتی ہے اور آج والا عمل نہایت ہی آسان عمل ہے کیونکہ اس عمل میں نہ ہی باطنیاں کی ضرورت ہے نہ ہی لوہ حمزاد کی نہ ہی روحانیت کی نہ ہی لوہ تذکیر کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے آج والا عمل نہایت ہی آسان ہے میرے وہ بہن بھائی اس عمل کو کریں جو بیچارے بہت پرشان ہیں جن کے پاس دولت نہیں ہے گھر میں ہزاروں مسئلہ مسائل ہیں وہ ایک بار اس عمل کو کریں ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے اس عمل کو کرنے کے بعد ان کے پاس ایک ایسی پری آئے گی جو ان کی ہر کاموں میں مددگار رہے گی اور یہ پری اتنی نیک ہے کہ گریبوں کی اتنی مدد کرتی ہے کہ گریب انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اور اس عمل کو مرد اور عورت کر سکتے ہیں لیکن اس عمل کو مسلم کر سکتے ہیں گیر مسلم اس عمل کو نہیں کر سکتے صرف مسلم ہی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور آپ سبھی بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے ان جھوٹے عاملوں سے بچیں ان سے آپ کو کبھی بھی کچھ وصول نہیں ہوگا یہ جھوٹے عامل آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے تو لہذا جتنا ہو سکے ان سے بچیں خود محنت اور کوشش شروع کریں ان جھوٹے عاملوں کو پیسہ دینا بند کریں تو راستواب چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب عمل آپ نے کچھ چیز یوں کرنا ہے آپ نے ایک سے ڈیڑھ کلو مٹھائی لے لینی ہے مٹھائی میں آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں یعنی کوئی بھی مٹھی چیز آپ نے لے لینی ہے عمل کو کرتے وقت آپ نے رات کے ساتھ سے آٹھ پجے اس عمل کو کرنا ہے آپ نے کمرے کی لائٹ آف کر دینی ہے آپ نے اپنے سامنے ایک دیا جلانا ہے دیئے کے ساتھ ہی آپ نے مٹھائی رکھ دینی ہے آپ کوئی بھی مٹھی چیز رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ نے صورت الاکلاس کو سات سو پچانوے مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے یہ تعداد پوری کرنی ہے پھر آپ نے سو جانا ہے رات کو پری حاضر ہوگی وہ آپ کو خود اٹھائے گی آپ کو اٹھائے گی اور آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا آپ نے اسے کہنا ہے کہ آپ میری بہن بن جاؤ یا دوست بن جاؤ اور آپ مجھے نشانی دو جس سے میں آپ کو دوبارہ مدد کے لئے بلا سکتے ہیں تو وہ آپ کو ایک نشانی کے طور پر انگوٹھی دے گی کچھ بھی یعنی دے سکتی ہے آپ کو نشانی کے طور پر آپ اسے نشانی لیں اور پھر اس سے اپنا ہر کام کرویں یاد رہے آپ نے اسے صرف جائز کام لینا ہے نہ جائز کام آپ نے اسے نہیں کہنا یہ ایک نہایتی نیک پری ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا کامیاب عمل مزید ایسے عمل دیکھنے کے لئے چینل پر وزٹ کریں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور سب سے اہم بات آپ نے جب پری کو حاضر کرنا ہے تو آپ نے کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا کہ میرے پاس پری ہے اگر آپ کسی کے آگے ذکر کریں گے کہ میرے پاس پری ہے تو آپ کے اوپر الٹا اثر ہو سکتا ہے وہ پری بھی چلی جائے گی آپ کو نقصان پچھا کر تو آپ نے اس بات کا خاص کیا رکھنا ہے جو باتیں میں سمجھاتا ہوں ان پر عمل کیا کریں تو تب تک کے لئے دیجے سید نور علی شاہ کو اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں